بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جالی ہاؤسنگ سسائٹیوں کا ایک سلاب آیا ہوا ہے اور عوام کو مسلسل لوٹا جا رہا ہے اور کچھ ہاؤسنگ سسائٹییں تو ایسی ہیں جن کے پاس فاسق قسم کے جالی میڈیا مینیجر موجود ہیں اور یہی جالی میڈیا مینیجر جو ہیں مختلف اداروں کو ان کی اندرونی معلومات لیگ کرتے ہیں پھر ان اداروں کا سہارا لے کر ان جالی ہاؤسنگ سسائٹیوں کو بلیک میل کر کے وہاں پہ اپنی اچھی تنخواہیں اور اچھی مرات لیتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روڈن انکلیو کے حوالے سے تقریباً چھ ماہ پہلے ہم نے انکشاف کیا تھا کہ یہ جالی ہاؤسنگ سسائٹی ہے اور سعودیہ پلٹ ایک انجینئر رحم الدین نے یہ بنائی ہے اگرچہ وہ بارش آدمی ہے لیکن کام ان کے بارشوں والے نہیں ہیں بلکہ کام ان کے جو ہیں وہ لٹیروں والے ہیں اور یہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہیں یہ کوئی میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا آر ڈی اے نے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروایا اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ بارش آدمی جو یہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں قرآن پاک میں صبح دپیر شام پڑتا ہوں لیکن اس جال سازی میں اس قدر ملاوث ہے کہ جب بھی آر ڈی اے کے اہلکار وہاں پہ گئے تو اس نے ان کو یرگمال بنایا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اس کا مقدمات درج ہیں تھانہ روات میں بھی اور دیگر جو راولپنڈی کے تھانے وہاں مقدمات درج ہیں تو یہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آر ڈی اے کی طرف سے مختلف خطوط کے ذریعے ان کو اگاہ کیا گیا کہ آپ یہ کام جاری نہیں رکھ سکتے نہ آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بوکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ کے پاس اینو سی ہونا چاہیے نہ ان کے پاس اینو سی تھا نہ ان کے پاس ایلو پی تھا اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی تھی جب ان کے پاس زمین ہوتی کیونکہ زمین ان کے پاس چند کنال زمین تھی جس کے اوپور انہوں نے گیٹ بنایا ہوا تھا گیٹ کی تصویریں بنا کے اور مارڈلز سے انہوں نے مارڈلنگ کروا کے تو بے شمار فائلیں مارکٹ میں فروخت کر دیں پھر آر ڈی اے کی طرف سے ان کو ایک لیٹر کے ذریعے اگاہ کیا گیا کہ پنجاب حکومت نے لینڈ یوز ایکٹ جو ہے وہ نفاذ کر دیا ہے لہٰذا اس کے تحت نہ تو آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں چونکہ یہ زری زمین ہے اور نہ ہی آپ کے پاس جو ہے وہ مزید خریداری کا حق ہے اور نہ آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس خط کو کچھ نہیں سمجھا اپنی بوکنگ بھی جاری رکھی اور مارکٹنگ بھی جاری رکھی آر ڈی اے کی طرف سے ان کے دفاتر کو شیل کیا گیا اور موقع پر جا کر ان کی مشینری کو بحق سرکار ضبط بھی کیا گیا لیکن انہوں نے اپنے بدماشوں کا سہارہ لے کر آر ڈی اے کے اہلکاروں کو ڈرائے دمکایا ان کو یرگمال بنایا ان پر تشدد کیا پھر ان پر مقدمے درج ہوئے لیکن کچھ نہیں ہوا حالانکہ ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے تھے ان پر گرفتاری ہونا تھی لیکن پولیس نے اپنا پلڑا جو ہے وہ رحم الدین کے بدماشوں کے حق میں ڈالا پھر ان کی زمانتیں ہوگی لہٰذا کچھ نہیں ہوا اور اس کے بدلے میں انہوں نے پھر دھڑلے سے وہی کام جاری رکھا اور تیزی کے ساتھ وہ فائلیں فروخت ہوتی رہی عوام اپنا اربعہ روپیہ لٹا بیٹھے رحم الدین اور اس کے کرندوں کی دیدہ دلیری یہ تھی کہ خسالہ ڈی ایم جو کچھ سرکاری ڈی ایم ہے جو دبائی کا منظر پیش کرے گی اس کے بعد آر ڈی ای کی طرف سے دوبارہ ان کو خط لکھا گیا کہ خسالہ ڈی ایم ایک سرکاری ملکیت ہے لہٰذا اس کو اپنے اس پروجیکٹ کے لیے استعمال نہ کیا جائے جو کہ آپ کا پہلے ہی گھار قانونی ہے لیکن اس خط کو بھی انہوں نے کچھ نہیں سمجھا اور خسالہ ڈی ایم کے جو لکیشن تھی اس کی جو خوبصورتی سی اس کو یہ استعمال کرتے رہے اور خوبصورت مارڈلز کے ذریعے انہوں نے ویڈیوز بنائیں کشتی کی ویڈیوز بنائیں اور پھر وہ جاری کی جس کے باعث عوام دھوکے میں آگئے اور اپنا عرب اور روپیہ لٹاتے رہے ان کے اوپر اور ایک بڑا وار جو ان نوثر بازوں نے جال سازوں نے جو عوام کے دماغ پہ کیا وہ مقامی مسائش سینٹروں میں بیٹھے جو چینی لڑکیاں تھی اور جو چینی مرد تھے ان کو انہوں نے چینی سرمایہ کار ظاہر کیا کہ چین نے یہاں پہ سرمایہ کاری شروع کر دی ہے چونکہ چین پاکستان میں سی پیک بنا رہا ہے لہٰذا چین کے سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان آگئے ہیں لیکن تحقیقات کے بعد معلوم ہوا وہ جو چینی وقت دنوں نے شو کیا تھا وہ مقامی بیریہ ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں اور راول پنڈی کے دیگر علاقوں میں مسائش سینٹر بنا کے عوام کو خدمات اپنی پیش کر رہے ہیں لہٰذا یہ بھی ایک جال سازی بڑی سامنے آئی آر ڈی اے کی طرف سے ان کو متعدد بار اس سے اگاہ کیا گیا کہ عوام کو دھوکہ نہ دیں لیکن رحمت دن چونکہ سعودیہ سے پلٹے ہیں وہاں سعودی شیخوں کے ساتھ چونکہ وہ کام کر کر کہ ان کے اندر پیسے کی جو لالچ ہے جو تمہہ ہے اس قدر ان کے اندر بڑھ چکی ہے لہٰذا انہوں نے اپنی جو اس لالچ اور ہرس کو مٹانے کے لیے یہ دھوکے بازی اور فراد کا سلسلہ جاری کی ہوا ہوا ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے چیرمین آر ڈی اے سے اس سلسلے میں خصوصی ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہنا تھا کہ ہماری ان جال سازوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور ہم نے کموں بیش مختصر عرصے میں ایک سو بیس مقدمات صرف جالی ہوسنگ سائٹلیوں کے خلاف کروائے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جال ساز مافیا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن مقامی جو سی پی او ہیں جو نئے سی پی او آئی ہیں تو وہ اور چیرمین آر ڈی اے مل کر اب انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہے تاکہ مخبری نہ ہو سکے جال سازوں کو پہلے پتہ نہ چل سکے جال ساز موقع سے فرار نہ ہو سکے لہٰذا اب تیزی کے ساتھ ان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اور چیرمین آر ڈی اے کا کہنا تھا کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق روڈن اے نکلیت جو ہے جالی اور فراڈ ہاؤسنگ سسائٹی ہے لہذا میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں یہ چیرمین آر ڈی اے کی اپیل ہے کہ وہ جہاں بھی سرمایہ کاری کریں پہلے ہمارے پاس آ کے چیک کریں کہ کیا ان کے پاس این او سی ہے کیا ان کے پاس زمین ہے کیا ان کے پاس ایل او پی ہے پھر موقع پہ جا کے چند کنال زمین نہ دیکھیں جو ان کی دعوے داری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دس ہزار کنال زمین ہے ہمارے پاس پندرہ ہزار کنال زمین ہے موقع پہ جا کے دیکھیں کہ ان کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے صرف چند مشینے جو ہیں وہاں پہ دیکھ کے بلڈوزر دیکھ کے لگا ہوا گیٹ دیکھ کے ان کے دھوکے میں نہ آئیں یہ چیرمن آر ڈی اے کی طرف سے کہا گیا لیکن میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ آر ڈی اے کے مصدقہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اسی آسنگ سوسائٹی کے جو ان کے میڈیا مینیجر ظاہر کرتے ہیں اس ذمہ دار عددار کا کہنا تھا کہ مصطفانہ میں ایک میڈیا مینیجر ہمارے پاس آتا تھا اس نے سب سے پہلے آ کے ہمیں یہ مخبری کی کہ رڈن انکلیو جو ہے کوئٹہ پشاور لاہور آزاد کشمیر میں جالی فائلیں فروخت کر کے ارب اور بیک مارا ہے چنانچہ اس کی مخبری پر ہم نے ان کے دفاتر میں چھاپا مارا ان دفاتر کو سیل کیا اور جب موقع پہ جا کے دیکھا تو واقعی ان کے پاس زمین نہیں تھی اس ذمہ دار شخص نے ہمیں بتایا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو شخص ہمارا مخبر تھا آج ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے دبائی اور قطر میں ان کے فائلیں فروخت کر رہا ہے اور ارب اور پہ جو وہ سوسائٹی کماری ہے اس میں سے اپنا حصہ با قدر جسہ یہ مصطفہ نامی شخص بھی بحصول کر رہا ہے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فاسق قسم کے جھوٹھے جال ساز جالی ہوسنگ سوسائٹیوں کے جالی میڈیا مینیجر جو ہیں ان کو پہلے بلیک میل کرتے ہیں ان کی انفارمیشن اداروں کو دیتے ہیں ایف آئی اے کو دیتے ہیں آر ڈی اے کو دیتے ہیں واسا کو دیتے ہیں واسا نے بھی ان کو خطوط لکھے یہ وہی جالی میڈیا مینیجر جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری انفارمیشن راول پنڈی کے اداروں کو اس کی طرف سے دی گئی تھی پھر اس نے رحم الدین چونکہ رحم الدین خود ایک فرادی ہے اس کو دبا لیا اور اس کو بلیک میل کیا اور پھر اس کا فرنٹ مین بن گیا اب دبائی قطر اور متحدہ عرب امارات میں معصوم پاکستانیوں کو دوکھا دئی کے ساتھ خسالہ ڈیم دکھا کے لوٹا جا رہا ہے نہ ان کے پاس زمین ہے نہ نو سی ہے آپ نے ہماری سکرین پر دیکھا ہوگا کہ آر ڈی اے کی طرف سے لکھا گیا کہ ان کے پاس نو سی نہیں ہے آر ڈی اے کی طرف سے لکھا گیا ان کے پاس ایلو پی نہیں ہے اور واسا کی طرف سے لکھا گیا کہ ان کے پاس لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے ٹو ویلز ہی نہیں ہیں لہٰذا یہ کیسی ہوسنگ سائٹی ہے جو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیر مین آر ڈی اے خود کہتے ہیں کہ ہم تو مقدمات درج کروا کروا کے کروا کروا کے تھگ گئے ہیں لیکن عوام ہیں کہ وہ ہماری بات پر اعتبار نہیں کرتے پھر جا کے ان جال سازوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں پھر وہاں جا کر سرمایہ کرتے ہیں لہٰذا عوام کو چاہیے کہ ان جال سازوں کو پہچانے جالی میڈیا مینجروں کو پہچانے اور ان کے فرنٹ مینوں کو پہچانے تاکہ ان کی جو جمع پونجی ہے بچ سکے ورنہ بعد میں رونے کا کوئی فیادہ نہیں روڈن انکلیو لوٹ کے یہ رحم الدین لوٹ کے دوبارہ شیخوں کے پاس چلے جائے گا وہاں جا کے فیکٹری لگا لے گا ان کے ساتھ ساجے داری کر لے گا متحدہ عرب امرات میں چلا جائے گا یہ مصطفیٰ جو جالی میڈیا مینجر ہے یہ اس کو وہاں دبائی لے جائے گا یا کسی اور شیخ کے پاس لے جائے گا لیکن آپ کے پیسے کون دے گا آر ڈی اے نہیں دے گا نہ آر ڈی اے نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں انویسٹ میڈ کریں نہ نیب دے گا نیب نے بھی آپ کو نہیں کہا کہ وہاں انویسٹ میڈ کریں آپ اپنے لالچ میں آ کے کر رہے ہیں وہاں جا کے تو دیکھیں کہ اس سے خسالہ ڈی ایم کتنی دور ہے اور خسالہ ڈی ایم کا اس ہاسنگ سیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جالی میڈیا مینجر اور رحم الدین کی لالچ جو ہے جس کو اس نے اندھا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے عوام لٹ رہے ہیں عوام سے اپیل ہے کہ موقع پہ جائیں روڈن انکلیو کا اصل چہرہ پہچانے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا فراد ہے اگلی کس کے لئے شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ